نوبل اچھا لگے تو پلیس لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو نوبل کیسا لگا بہت سلی آپ کی بکواس سیدھا اپنے روح میں جائیں مردہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ مجھ سے بڑی ہیں اسلام اممہ جان کی متغیر صورت دیکھ کر سیدھا ان تک آیا اور پس سرخ ہوتی آگوں سے غورایا میں چپ نہیں رہوں گی اسلام میر تم نے ایک عورت کو نہیں ناغن کے پھن پر پہ رکھا ہے یاد رکھنا تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بیوی اور اس کے بھائی کو بھی نہیں چھوڑن گی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی آواز میں بولی بہت دیکھا کیگڑوں کو رینگتے ہوئے دھمکیاں دیتے ہوئے آپ پہلے اپنی خود کی جان بچانے کی سوچیں اس کے بعد میری بیوی اور اس کے بھائی تک پہنچ سکیں گی بہت جل سارے گناہوں کا خراج دینا ہے آسیا بیگم ان کالی آنکھوں کو دہکتی ہوئی آنکھ سے سنری آنکھیں جلنے لگی یہاں تک جیسے خود خوف زدہ ہو گئی بس اپنے دانت پیستے ہوئے وہ پیچھے ہٹی دی جانے سے پہلے ایک بات اور سننے اسلام جا کر حجم کے پاس کھڑا ہو گیا یہ میرا بھائی ہے اور میری بہن کا شوہر بھی اتنا سمجھ لیں کہ اس سے میرے کتنے رشتے ہیں تو جو اسلام کسی کا کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی پوری حفاظت کر سکتا ہے تو اس سے میرا کتنا گہرا رشتہ ہے اس کی حفاظت کیلئے اس لحان کیا کیا نہیں کر سکتا آنیا اور چاچی کو سچ مجھ کا شوق لگا آنیا اور حشم نے گردن اٹھا کر ان دونوں کی طرف دیکھا چاچی نے اس وقت کچھ کہنا اب ناصب نہیں سمجھا بس آنیا کو اشارہ کیا تھا اور وہ دونوں سب کو دیکھتے ہوئے اپنے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی اس لحان ان کا انتظام کہیں اور کرو اب میں ان دونوں کو بلکل یہاں اس گھر میں ورداشت نہیں کر سکتی ماں جی اپنا حکم سنا کر امہ جان کے بازو تھام کر ان چاروں کو چھوڑ کر وہاں سے خصے سے چلی گئی سلیا آپ نے اب ساسو ماں کی بات مان لیں ورنہ آپ کو ڈاڑھ ضرور پڑ جائے گی آروشہ نے خاموش کھڑے اس لحان کو جتایا تو وہ بس ہلکے سے مسکرائی تھا اندر چلیں اب اس لحان نے ان دونوں کو بھی دیکھا اور آروشہ کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب بڑھ گیا منکہ بیچے حشم اور حانیہ بھی تھے ہم اپنے بیٹروم میں جانے کے بجائے کچھ پل ایک ساتھ بتا سکتے ہیں ہانیہ آہستہ اس طرح قدموں سے ان لوگوں کے پیچھے چل رہی تھی کہ جب حشم نے آہستہ آواز میں ہانیہ کے کان میں جھپ کر کہا تھا ہانیہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا پہلے مسکراتے حشم کو دیکھا پھر ان دونوں کے آگے آگے آروشہ کو لی جاتے اس لان کو ہم وہاں چلتے ہیں حشم نے وہاں کھڑی ہو گئی ہانیہ کو انگڑی کے اشارے سے اس طرف دکھایا جہاں پانی بہاتا ہوا فوارہ چل رہا تھا ہانیہ نے بس ایک نگاہ ان چمکتی گرے آنکھوں میں دیکھا پھر مسکراتے ہر سر ہلا دیا حشم نے اپنا اس سے کان چتاتے ہوئے اس کی کمر میں اپنے بازو ڈال دئیے وہ بھی کسی احتراز کے بغیر اس کے ہمراہی میں قدم سے قدم ملا کر آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی اس طرف آگئی جدر چلتے ہوئے فوارے کا شور کانو کو بہت بھلا لگ رہا تھا آو بیٹھتے ہیں کچھ دیر ایسے ہی ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر چلتے رہے تھے کہ حشم بول کر اسے لے کر وہیں نرم گانس کے بچھے سبس فرش پر بیٹھ گیا ہانیہ بھی اس کی تقلیت کرتی اس کے قریب بھی بیٹھی تھی آسمان ہر چمکتا چاند ہر سو روشنی بھیڑتا اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ حانیہ اس چاند کو دیکھتے ہوئے کہیں کھوس ہی گئی ہانو آج ایسا نہیں لگ رہا ہے ہم پھر سے معتبر کر دئیے گئے حشم کی اچانک بولنے پر حانیہ نے چاند سے نگاہ ہٹھا کر اپنے قریب بیٹھے حشم کو دیکھا اس کے دیکھتے ہی وہ مسکر آیا ایسا احساس تو تجھ سے نگاہ کر کے بھی نہیں ہوا تھا مجھے جیسا آج لالا کا ان دونوں کے سامنے ہم دونوں کے رشتے کا اعلان سے ہوا ہے ان لوگ کے اعتمار سے جو سکون ملا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا وہ کٹنوں کو موڑ کر ان پر دونوں ہاتھوں کو باندھ کر رکھتا ہر طرف پھیلی خاموشی اور چاندی میں ڈوبے اس حصے کو دیکھتا ہوا اپنے ساتھ بیٹھی گھاس پر ہاتھ پھیڑتی حانیہ سے خوشی سے بولا میں تو تب معتبر ہو سکتی ہوں ہاشو سکون تو تب نصیب ہوگا جب تم مجھے دل سے ماف کر دوگے اور مجھے اپنے دل میں وہی مقام دوگے جو پہلی بار تم نے میرے لیے اپنے جذبات بدلتے محسوس کرتے ہوئے مجھے دیا تھا وہ دھیرے دھیرے گھاس پر ہاتھ پھیڑتی سر جو گائے اداس مسکراہت سے بولی تھی ہشم نے اسی پوزیشن میں بیٹے بیٹے ہی بس گردن موڑ کر اس پیاری سے ہر نفرت اور قدوت سے پاک لڑکی کو دیکھا جس کا دل اس سے بھی پیارا تھا اس نے کٹنوں سے ہاتھ ہڑا کر اپنا رکھ موڑ کر ہاتھ بڑھایا ایک انگلی ہانیا کی تھوڑی کی نیچے رکھ کر اس کا جھکا سر اڑھایا کیا تم مجھے دل سے معاف نہیں کر سکتی اس کے گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اب پیوش ہونا مجھے ہرا کر اور اپنی جیت پر چنل ہوں کے بعد اپنا چہرہ اڑھا کر اس نے ہانیا کی چمکتی آنکھوں میں اپنی مسکراہ فرش پر لے دیا ہانیا اچنان سے اس کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکنوں کو خوشی کے بھرپور احساس کے ساتھ سن بھی رہی تھی سکون مل گیا آپ کو اس لیے بولا تھا مت رکھیں اپنے ساتھ مت لائیں اس گھر میں ان کا کہیں اور ٹھکانہ کریں مگر نہیں تو نہیں وہ جب سے بیٹروم میں آئی تھی ساری محبت سائٹ پر رکھ کر اب اپنا خصہ نکال رہی تھی اسی طرح سے بھڑا س بھڑکی ہوئی اس پر برسی تھی غصے سے لال انگارے چباتی ہاتھ نچانا جا کر بولتی گرین آنکھوں میں شولے لیے وہ مسلسل اسلان کو دیکھتے ہوئی دل کی بھڑاس نکال رہی تھی اور اسلان میر کو آج کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا آروشہ کے اعتبار نے اسے خرید لیا تھا بیٹ پر اس کے پاس بیٹھا اور اس کے ہاتھوں کو تھامے وہ ٹک ٹکی باندھے پوچھنے کی حد تک والی نگاہوں سے اپنی آروشہ کو دیکھ رہا تھا آپ رکھتے دیکھ لیا نا کتنی کمینی فطرت ہے اس عورت کی وہ آپ کی رحمدلی اور نرمی کے قابل ہی نہیں تھی کمینی کہیں کی اچھا بھلا میرا اکلوتا میاں ہے ہر وقت ہاتھ دھوگر اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے ارے جائے نا اتنے عاشق چھوڑے ہیں ان سے لپر جائے ان سے اپنی محبت پالے مگر نہیں وہ جیسے آنیا کو کچھا چبانے چبا جانے کیلئے داکھ پسٹی بول رہی تھی لے دے کہ میرے اکلوتے میاں پر رال ٹپکانے ٹپکائے جا رہی ہیں کہ دے رہی ہوں اسلام اب آپ بھڑکیں یا پھڑکیں یا سچ میں گنگی بی بی منظور ہو جائیں آپ کو مگر میں اب اسے اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گی سمجھے گنگی اٹھا کر خود کو ایک ٹک دیکھتے اسلام کے کان دے کو اپنے دوسرے ہاتھ سے پوری قوت سے ہلاتے ہوئے اس نے جیسے بتا کر وان بھی کیا اب بھی خاموش تھا اسلام کو پہلی بار سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہیں کس زبان سے اپنے دل میں عمرتی محبت کا اس سے اظہار کرے وہ کیا کہہ رہی تھی اسے کیا دھمکیاں دے رہی تھی آنیا کو کیا کوس رہی تھی وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا اسلام تو بس اس چہرے کو دیکھتے ہو آج اس کی عبادت کر لینا چاہتا تھا اسلام آپ کچھ سن بھی رہے ہیں یا میں یوں ہی بکواز کیے جا رہی ہوں اس بار اس نے تیبری چڑھا کر ناک پھلا کر لہجے میں وہ آئیستہ صحیح بولی اسلام کی اسلام کو حسی کے ساتھ ساتھ اس پر پھر سے ٹوٹ کر پیار آیا جھک کر اس کی نیند سے گلابی خوتی آنکھوں کو باری باری چوما ہاروشہ کے ہنٹوں پر آسود کی بھری مسکراہت کھلی تم جاگ رہی تھی پھر سے کوہنی قبل ہوتے ہوئے پیار سے اس کے گالوں پر انگلی بھی پھیری جی جاگ رہی ہوں اور اب اپنی بات منوا کر ہی رہوں گی اس وقت تو آپ نے کچھ کہنے بھی نہیں دیا اسلام کی طرف کرور بدلتے ہوئے وہ صدی لہجے میں بولی اور ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوا بھی تمہارے کہنے سے پہلے ہی مان چکا کل ہی ان دونوں کا انتظام کہیں ہو جائے گا بس بہت کر لیا برداشت اب اور نہیں آج کے بعد اب ان کی کوئی جگہ نہیں نہ اس گھر میں نہ ہماری زندگی میں تو مطمئن ہو جاؤ اسلام قطیت سے کہتا اپنے چہرے کو چھوتے آروشہ کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا رہا تھا سچ اسلام آپ نے میری فکر دور کر دی میں بتا نہیں سکتی کتنا مشکل تھا اس عورت کو اپنے گھر میں دیکھنا کمینی کیسے میرے میاں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی تھی اسلام کو اس کی معصوم نرازگی پر بس ہاسی آئی تھی تمہارا میاں تو صرف تمہارا ہی ہے ہمیشہ سے آروشہ نے اس بار ان کالی آنکھوں میں اپنا آکھ دیکھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا ہمیشہ سے یعنی کتنے ہمیشہ سے اسلام بتائیں آپ کو مجھ سے کب سے محبت ہوئی اس کے دل میں آج پہلی بار یہ جاننے کی جس تو جو ہوئی اسلام کے دل کو اس کی محبت نے کب چھوا تھا تب سے جب پہلی بار تمہاری ہاسی کی آواز سنی تھی تب سے جب پہلی بار تم میرے سینے سے ٹکرائیں تب سے جب پہلی بار تم نے میری تعریف کی تب سے جب پہلی بار تمہیں آئینے کے سامنے اپنی زبن کرتے ہوئے دیکھا تھا تب سے جب تم ریسٹورنٹ میں میری فوٹو لے رہی تھی اور روشہ کی آنکھیں پوری کھل گئیں اسلام مجھے یقین نہیں ہو رہا نہیں آپ مجھے بنا رہے ہیں وہ حیران سی تھی اور اسلام اس کو آتا ہوا سراپا عشق نئی روشہ میں پہلی نگاہ کی محبت کا شکار ہو گیا تھا میں اتنا میچور ہو کر بھی حقیقت پسند ہو کر بھی تم سے محبت کرنے سے خود کو روک نہیں پایا آج اظہار کرتا ہوں کہ تم نے مجھ سے بعد میں محبت کی ہوگی مگر میں نے ایک نظر میں اپنا دل کھو دیا تھا وہ اسے اپنے سینے میں چھپا کر بے قرار سا ہو رہا تھا ہر روشہ کے دل میں یہاں سے وہاں تک سکون ہی سکون پھیلتا چلا گیا پیسہ روح بخش احساس تھا کہ اسلام کی پہلی محبت بس وہ ہے تم سے محبت کر بیٹھا مگر مجبور تھا وہ بات جو اس نے اسی طرح بھی نہیں کی تھی اور وہ کبھی اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھتی اور کبھی اس سے لپڑ جاتی پوری رات ان دونوں نے ایک دوسرے باتیں کرتے ہوئے حال دل سناتے ہوئے گزاری تھی بہت برا کیا ہے تم نے اسلام بہت برا میں اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑوں گی وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بینچیں نگاہ انگارہ ہوتی آنکھوں سے دیوار کے طرف دیکھتی زخمی ناغن کی طرح پھنکا رہی تھی کچھ دوری پر آسیا بھی صوفی پر بیٹھی سر پکڑے ہوئے تھی اس لحان سے انہیں یہ امید نہیں تھی کہ وہ انہیں صبح ہوتے ہی اپنے گارڈز کے ساتھ اسے اس گھر سے ہی نکال کر انہیں ادھر پھیک جائے گا میں جانے یہ کونسی جگہ تھی کون سا شہر تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نہیں چھوڑوں گی میں اس آروشہ کو میں اسے جان سے مار ڈالوں گی اس جاہل کے لئے اس نے مجھے دھتکارا مجھے یعنی آنیا امیر کو جس کے آگے پیچھے سیکڑوں مرد گھومتے ہیں اس نے مجھے ٹھکڑا کر اسے اپنا لیا آسیا نے سر اٹھا کر نفرت سے اسے اپنی بے وکوف بیٹی کو دیکھا آج جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ سارا قصور آنیا کو مان رہی گی جس کے جلد بازی نے انہیں آج یہ دن دکھایا سب تمہارے ہی کارنامے ہیں ساری تمہاری غلطی ہے تمہاری وجہ سے اسلحان نے ہمیں چائے میں پڑی مکھی کی طرح اپنی سندگی سے نکال دیا وہ خونخوار نگاہوں سے آنیا کو دیکھتی اپنے دانت پیس رہی تھی آنیا نے سرکھ ہوتی آنکھوں سے انہیں گھورا میری وجہ سے یہ سب میری وجہ سے نہیں تمہاری آیاشو کی وجہ سے ہوا ہے آسیا نور علی وہ جیسے اپنے آپے میں نہیں تھی چوٹ کھائی ناغن کی طرح زہر اگلتی انہیں سراپا بھڑکا چکی تھی میری آیاشو اپنے گربان میں جھاک کر آنیا تیری حواث بھری فطرت ہے آج مجھے عرض سے فرش پر لا دیا ہے وہ سوفے سے کھڑی ہوئی جھبلے بھینچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں خستے کی چنگاریاں ہاں ہاں میں ہوں حواث پرست میں ہوں آیاش مگر یہ مت بھول آسیا نور علی وہ ذرا سا رکی میری رگوں میں تمہارا ہی گندہ خون ہے تمہاری ہی تربیتی آفتہ ہوں مجھے غور سے دیکھو آسیا بیگم میں تمہاری ہی پرچھائی ہوں وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زہر زہر ہوتی ان کی رگوں میں بھی زہر اتار رہی تھی چٹاک تھپڑ کی گونج پورے گھر میں گونجی تھی آنیا کا دائنہ گال سرک ہو کر جلنے لگا مگر وہ ہموز انہیں لہو رنگ آنکھوں سے گھور رہی تھی بے حیاب بے غیرت تُو نے آج اپنی اوقات دکھائی دی آج دکھائی دیا کہ تُو کس کا گندہ خون ہے آئینہ دیکھ لینا کتنا ساخت ہوتا ہے سچ سن کر آسیا اپنے اوپر سے کابک ہو کر چیخی دی یہ تو تمہیں ہی معلوم ہوگا کہ میں کس گندگی کا ڈھیر ہوں کیونکہ مجھے پیدا تو تم نہیں کیا ہے وہ تلخیصہ مسکرات ہوئے اب بھی انہی نگاہوں سے آسیا بیگم کا جلالی روپ دیکھ رہی تھی غلط کیا میں نے جو تجھے پیدا کیا آج پچھتا رہی ہوں کتنا کہا تھا اس ملک امجد نے معاملے کو صاف کرنے کو مگر مجھ پر تو بھوچ سوار تھا اپنی اولاد دنیا میں لانے گا آج دیکھ لیا اس کا نتیجہ جو مجھے ہی غلط حیرہ رہی ہے ان کے مجھے سچائی سن کر آنیا کے ہونٹو بر تلخ مسکرات ابری آج پہلی بار اپنی ماں سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی اس نے ایک دم سے زمین پر تھوکا تھا اور جھٹکے سے مڑ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی وہ سام کی اولاد ناغن ہی ہوتی ہے دس لیا مجھے آج برباد ہو گئی میں اس محنوس کی وجہ سے دانت کچھاتی وہ پھر سے سوفے پر اڑھے گئی چاروں طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا موبائل اڑھایا پھر بہت تیزی سے وہ ایک نمبر ڈھائل کر رہی تھی اسلان میر نے ان کے ساتھ جو کیا وہ اب اسے معاف نہیں کرنے والی تھی انتقام کی آگ میں وہ بری طرح سے جل رہی تھی اور اس آگ میں وہ اسلان میر کو پورے خاندان کو جلانے کے لئے تیار ہو چکی تھی ملک سنان جیسے ہی کال پک ہوئی وہ بولنا شروع ہو گئی جیسے سے وہ بولتی جا رہی تھی ان کی آنکھوں میں وہ مکاری کی جمک بڑھتی جا رہی تھی کئی دن سے برستی بارش کے بعد سورج کی کرنے چاروں طرف رون کی خوبصورت پھولوں پودوں اور درختوں پر پھیلی ہوئی بڑی ہی دلکش لگ رہی تھی ہر چیز نکری نکری سی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی ایسے میں آروشہ اور خانیا آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی بڑی فرصت سے گپ شپ کر رہی تھی اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے میرا دل کہہ رہا ہے بارش ہو تو اس بارش میں بھیگ کر مٹی کی طرح گھل جاؤں اور پھر گھل کر بہتی ہوئی سمندر میں مل جاؤں تاکہ کوئی میرے نشان بھی نہ پاس سکے آروشہ بھولتے ہوئے آرام سے سوفے کے ہتھے پر ڈک لگا کر نیم دراز ہوئی حسرت سے شیشے کے پار نظر آتے منظر کو دیکھ بھی رہی تھی پردے ہٹے ہوئے تھے اور شیشے کے پار بڑا ہی خوبصورت نظارہ دیکھ رہا تھا دل تو میرا بھی کہہ رہا ہے بارش میں بھیگنے کا مگر گھلنے کا بلکل بھی نہیں اور تجھے بھی گھلنے نہیں دوں گی اس لئے یہاں بیٹھ کر بس لان تک گھرتی رہو ہانیہ نے پیار سے کہتے ہوئے فوق میں اسٹرابری کو فسا کر اس کے موں کی طرف بڑھایا دل نہیں کہہ رہا ہے ہاتھ آگے کرتے ہوئے فوق کو کنارے کر دیا آ چل اس کی بھوگ جیسے ختم ہی ہو گئی تھی کچھ کھانے پینے کا دل نہیں کرتا آشو کتنی سس ہو رہی ہے تو کھانے پینے میں بھی نخرے شروع کر دیا ہیں مجھے اپنے اپنے بھتیجے گولو مولو سے چاہیے اس لئے چپ چپ موں کھولو اس نے پیار بھری نگاہ سے دیکھتی ایک بار پھر اسٹرابری فسا ہوا فوق پھر اس کے موں کی طرف بڑھا چکی تھی سچی دل نہیں کہہ رہا اس کا واقعی میں دل نہیں کہہ رہا تھا عجیب طرح سے دل گھبرا رہا تھا چہرے کا رنگ بھی پھیکا سا ہو رہا تھا طبیت خراب ہو رہی ہے ماں کو بلاؤں یا امہ جان کو نہیں بلکہ لالا کو بلاتی ہوں آفس سے ہانیا کو اس کی بدلتی رنگت دیکھ کر گھبرہات سی ہوئی تو وہ باؤں رکھ کر جلدی جلدی بولتی اٹھنے لگی وہ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں آروشہ نے اس کی کلائی پکڑ کر روکا میں ٹھیک ہوں بس ذرا سی طبیت گھبرا رہی ہے اور کچھ نہیں کسی کو کچھ مت کہنا اور اسلان کو تو بلکل بھی نہیں وہ تو مجھے پھر باؤں بھی زمین پر نہیں رکھنے دیں گے اور کھلا کھلا کر اور ڈبل کر دیں گے اسے تسلیم دیتے ہوئے وہ آخر میں اتنی بیچارگی سے بولی کہ ہانیا کو ہسی آگئی اپنی معصوم سی جن دوست پلس بھابی پلس نند پر ٹوٹ کر پیار آیا مگر وہ اس حالت میں تھی کہ اسے گلے سے لگا کر لپٹ بھی نہیں سکتی اس لئے اس کے گلابی گالوں کو چٹر بوسے دیئے کنارے ہٹو تمہارا دولار دکھانے والا یہ روپ اچھا نہیں لگتا اپنے گال کو دوپٹے سے رگڑتے ہوئے اس نے ہانیا کو خفگی سے گھرا اب تجھے بازو میں بھر کر بھنج تو نہیں سکتی اس لئے اتنا ہی دولار کیا وہ اس کی شکل دیکھتے ہوئے ہز بھی رہی تھی ہانو میں بہت موٹی ہو گئی ہوں بہت بری لگ رہی ہوں میں آج کل عروشہ کو دن رات یہی فکر ستا رہی تھی جب بھی آئینے میں خود کو دیکھتی اس نے اپنا جسم پھیلا ہوا اچھا بھی لگتا اور فکر بھی ہو جاتی سب ہی ہوتے ہیں کوئی نئی بات ہے تیرے سیون من کے لاسٹ ویک چل رہے ہیں اتنی موٹی تو سب ہو جاتی ہیں اور بری تو تم کبھی لگی ہی نہیں بلکہ حسن میں اضافہ ہی ہوا جا رہا ہے اس کی فضول سی فکر برہانیا نیلا پروائی سے بولی اور پھر پیر پھلا کر ٹیبل پر رکھ دیئے ہاتھ میں پکڑے باؤل سے اب وہ فروٹ صاف کر رہی تھی ماجی نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک بار صوفوں کی طرف بھی دیکھنا ضروری سمجھا ان کی بہو ایک صوفے پر نیم دراز آنکھیں بن کے نا جانے کیا بڑھ بڑھ کر رہی تھی اور بیٹی صاحبہ دوسرے پر آرام سے باؤل خالی کرنے کی ذمہ داری اٹھائے لگتار بولتے ہوئے کھائے جا رہی تھی وہ اپنے دات پیس کر پشانی پر ہاتھ مارتی ان دونوں کی طرف آ گئی یہ میں نے تم کو دیئے تھے خالی کرنے کے لئے وہ ہانیاں کے سر پر آنکھ کھڑی ہو گئی ہانیاں بڑھا کر پیر ٹیبل سے ہٹا کر بچھل کر کھڑی ہو گئی ماجی کی حصے سے گھبرا کر ہاتھ میں پکڑا باؤل جھک کر ٹیبل پر رکھا اور ایک نگاہ آرام سے لیڈی آروشہ پر بھی ڈالی آنکھ بند کیے بس وہ سوتی بن گئی جب سے ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی تھی ماجی کمی اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی اور وہ بھی بس کھانے پینے کے معاملے میں ورنہ باقی وقت میں تو وہ ان کی فیوریٹ باؤں تھی آپ کا وقت آئے گی تمہیں یہ نہیں کہ زبرستی اپنی بہابی کو کھلاو خود ہی ڈھو سے جا رہی ہو یہ نہیں کہ ایسا یہ دے کر اپنے لئے دوسرا لے لیتی انہوں نے اچھے سے ہانیاں کی خبر لی ماں میں دے رہی تھی مگر اس کا دل نہیں کہہ رہا تھا اور میں نے زبرستی نہیں کیا آپ کو تو معلوم ہے زبرستی کا رو تو یہ الٹنے کو تیار ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر میری اپنی طیبیت خراب ہو جاتی ہے ہانیا نے بتاتے ہوئے بعد میں برا سا مو بنا کر جھر جھری لی انہوں نے بس تاثر سے سر ہلایا ایسے ہی ہوتا ہے کیا بات ہے آروشہ تم نے آج لنج بھی ٹھیک سے نہیں کیا پھر بیچ میں بھی کچھ نہیں کھایا اور اب یہ بھی ہانیا سے کہہ کر وہ آروشہ سے پوچھتی اسی کے پاس بیٹھ گئی ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی پر رکھا کچھ نہیں ماں بس دل گھبرا رہا ہے وہ پھیکا سمسکا کر دھیرے سے اٹھ کر بیٹھ گئی انہوں نے خور سے اس کا چہرہ دیکھا وہ آج کل بہت سست ہو رہی تھی ہر وقت جو مولنے کی عادت تھی وہ بھی کم ہو گئی تھی زیادہ تر سوتی رہتی یا چھپ رہتی ہشم اور ہانیا کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کم ہی مولتی تھی سبھی اس کی کیر کر رہے تھے سب سے بڑھ کر اسلحان تھا جو اپنی تمام مصروفیت کے باوجود بھی اس سے غافل نہیں تھا پھر کیا بات تھی کہ کچھ دنوں سے وہ مرجائی مرجائی سی لگ رہی تھی آروشہ اٹھو جالو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں تم مجھے پریشان کر رہی ہو انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے اٹھتے ہوئے اسے اٹھانا چاہاں نہیں نہیں ماں مجھے نہیں جانا ابھی نہیں ابھی گئے تھے تو سب نورمل ہے میں بلکل ٹھیک ہوں وہ گھبرا کر تیزی سے بولی ہانو مجھے باول دو وہ میں سب کھا لوں گی مگر ڈاکٹر کے پاس یہ نہیں جانا ہے مجھے باہر نہیں جانا ہے وہ گھبرا کر ہانیا سے ہاتھ کے اشارے سے باول مانگنے لگی ہانیا نے مسکنا کر باول ٹیبل سے اٹھا کر اس کے طرح بڑھا دیا آروشہ نے آروشہ نے فروٹس والے تھال کو تھام لیا اور کھانے لگی رہنے دو کوئی زبرتی نہیں ہے میں تمہارے لئے فرائز بنوا دیتی ہوں اسے کھاتے ہوئے کتنا برا لگ رہا تھا اس کی شکل سب بتا رہی تھی ماجی نے خود ہی اس کے ہاتھ سے باول لے لیا نہیں کچھ نہیں پلیس ماں ابھی کچھ نہیں وہ زبرستی مسکنا تھی انکار کر گئی آروشہ تم مجھے پریشان کر رہی ہو وہ اب سچ میں پریشان ہو گئی کچھ یہی حال ہانیا کا بھی تھا اس کی شکل ایسے ہو رہی تھی جیسے ابھی رو پڑے گی میں ٹھیک ہوں بس وہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے آروشہ نے سر جھگا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا درد تو نہیں ہو رہا ہے تم چھپا تو نہیں روئی ہو ابھی ایک ماہ پہلے اسے درد ہوا تھا اور سب اتنے فکر مند ہو گئے تھے ہو سکتا تھا وہ ان لوگوں کی فکر سے بچانے کے لیے بس ٹھال رہی تھی انہوں نے مشکوک لہجے میں اس کے جھگے سر کو اٹھا کر پوچھا نہیں بلکل نہیں مجھے بس نیند آ رہی ہے میں سو جاؤں ماں وہ نفی میں سر ہلا کر جلدی سے بولی تو انہوں نے گہری سانس لے کر بس ہاں میں سر ہلا دیا ہانی بھاوی کو روم تک لے جاؤں انہوں نے ساکھ بیٹی ہانیہ کو حکم دیا تو وہ جلدی سے خڑی ہو گئی اسلام سے بات کرتی ہوں آروشہ گھومانے کے لیے لے جائے گھر میں بیٹے بیٹے بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ ہانیہ کے ساتھ جاتی آروشہ کی پوچھ دیکھتے ہوئے بولی تھی پھر ہاتھ میں لیا ہوا باہل لے کر کچن کی طرف چلی آئیں تاکہ ملازمہ سے آروشہ کی پسند کی چٹ پڑی چیزیں بنانے کا کہہ سکے نروازے پر کھٹکا سا ہوا تو آروشہ نے آنکھوں پر اسی طرح بازو رکھی ہوئے بس پلکوں کی جھری سے آنے والے کو دیکھا اسلام آفیس سے واپس آ چکا تھا ایک ہاتھ میں کھڑ دوسرے میں بریف کیس فریش سا چہرہ وہی نرمی اور بے انتہا محبت نہ جانے کیوں آروشہ کی آنکھیں نمسی ہوئیں آنکھوں پر بازو رکھے وہ ایسے ہی سوتی بنی رہی اسلام کی نگاہیں بیٹ پر سوتی ہوئی آروشہ کے وجود پر ہی جمی ہوئی تھی کالی آنکھوں میں محبت کی چمک اور ہونٹو پر آسود کی بھری مسکراہت کھڑ اور بریف کیس ایک طرف سوفے پر رکھ کر وہ قدم قدم چلتا بیٹ کے پاس آ گیا آروشہ سانس روکے ہوئے اسی طرح لیٹی رہی تھی اسلام نے پہلے کلائی سے گھڑی اتار کر سائٹ ٹیبل پر رکھی موبائل اور کیز کار کی کیز دروازہ کھول کر ڈالی اور ٹائی ڈھیلی کر کے اپنے کف لنگز کھولتا وہ وہی بیٹ پر ایک گھٹنا موڑ کر اس کے پہلوں میں بیٹا تھا ناراض ہو گیا ہاتھ بڑھا کر آروشہ کی آنکھوں میں بازو ہٹا کر پیار سے پوچھا آروشہ نے گہری سانس بھری وہ بھلا اس سے کیسے غافل رہ سکتا ہے لیکن غافل نہیں رہ سکتا تو کیسے اسے خبر نہیں ہو رہی کہ اس سے آگے اس سے سوچا نہیں گیا اسلام نے جھکر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیئے تھے آروشہ کا دل بھرا آیا دل کہا اس سے سب کہہ دے لیکن اگر وہ سب جان گیا اور اگر خصے میں ایسا نہ کر بیٹھے جو اسے اس نحان کی جدائی کا غم دے دے نہیں نہیں وہ بحشت سے سوچتے ہوئے خود پر جو کہ اس نحان کی گڑھا آروشہ کچھ نہیں بولی بس اسی طرح اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ایک ٹک اس کے پرکشی چہرے کو دیکھے جا رہی تھی میں سوچ رہا ہوں ہوں ہم دونوں کی آنٹنگ پر چلتے ہیں ایک زبرس سا پروگرام بناتا ہوں بلکل اسی طرح جیسے تم درامے وغیرہ میں دیکھتی ہو لائٹس فلاورز اور نہیں مجھے کہیں نہیں جانا مجھے گھر پر ہی رہنا ہے آپ جائیں چینج کر لیں آروشہ نے ایک دم سے اس کے چہرے پر سے اپنے ہاتھ ہڑا لی اور اس کے ہاتھ اپنے کی پل کے بھیگی تھی گلے میں آسو پھسے تھے میری طرف دیکھو روشہ اس بار پیار کے ساتھ حکم بھی تھا آروشہ نے مشکل سے آنکھیں نم ہونے سے روکی تھی اور کالی آنکھوں میں دیکھا تمہیں اگر کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤں میں نے وعدہ کیا ہے تم سے اور وہ وعدہ آخری ساتھ پتنی مہاؤں گا ہماری زندگی میں اب کچھ غلط نہیں ہو سکتا مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو تم وہ اس کے چہرے کے مصبوتی سے جگڑے اس کے ہاتھ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مصبوت آواز میں بول رہا تھا آروشہ کا دل کہاں اسے سب بتا دے ساری سچائی اپنے سارے ڈر مگر بس اس کے ہانٹ کپ کپ آگئے کیا بات ہے روشہ کیا پریشانی ہے کوئی ڈر ہے تو آروشہ اب انہوں میں دیکھتی رہی دیکھتی رہی پھر خود کو سنبھال کر بس اتنا بولی اسے بولا سچ میں اسلان لے لینا چھٹی آپ میرے ساتھ رہتے ہیں نہ تو مجھے ریلی کوئی ڈر نہیں رہتا آپ کچھ دن کے لیے صحیح آفیس مجھ جائیں آروشہ اس کی چھٹی کا سن کر ہی خوش ہو گئی اسلان ہنس کے اس کے گالپ میں چھٹکی بھر کر بولا سوچ لو دن رات تمہارے پاس رہوں گا میری ساری خدمتوں کو برداشت کرنا پڑے گا سوچ لیا آپ اب کل سے آفیس نہیں جائیں گے وہ زدی انداس میں کہتی اس کے بازو سے لگ کر وہاں سرک چکی تھی اوکے بٹ ابھی میں چینج کرلوں تو چلو نیچے چلتے ہیں ماں نے خاص تمہارے لیے بہت سی کھانے پینے کی چیزیں بنوائی ہیں وہ اس کی کمر میں بازو ڈال کر اس کو چوم چکا تھا ہاں مجھے اب بھوک بھی لگ رہی ہے اسلان میں نے بیٹ بھر کر کچھ نہیں کھایا اب مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے وہ جیسے ہی اس سے الگ ہو کر تیزی سے بولی اسلان ہنس پڑا اور یوں ہستے ہوئے اس کے گالوں پر پیار کرتا وہ بیٹ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا کچھ دیر میں وہ دونوں سب کے سادہ کھٹے ہو کر بارش کا مزہ لیتے ہوئے پورس میں بیٹھیں چائے کے ساتھ دوسرے لواز مات کا مزہ لے رہے تھے ماں جی بیتہ ہاشا کھاتی اور ہستی مسکراتی اسی طرح بیتہ ہاشا بولتی آروشا کو اتنا سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کچھ دیر پہلے والی آروشا ابھی والی آروشا میں کتنا فرق تھا آروشا سے ہوتے ہوئے ان کی نگاہ اسلان پر ٹھیر گئی کبھی ہستا کبھی ہشم کی بات پر ٹکڑا دیتا ان کا بیٹا ایک دن ایک شخص نے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے علشاء کی تھی کہ وہ آروشا کا نگاہ اسلان سے کرا دیں اس شخص کا کہنا تھا کہ آروشا کو بس اسلان سے بھال سکتا ہے کر کے انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا آج اس کی کرامت سے ان کا بیٹا سچی محبت سے اپنا دل آباد کر چکا تھا یہ لگ بات تھی ایک طرف یہ ان کی بھی خواہش تھی کہ اسلان آروشا سے نگاہ کر لے اسلان کے فریشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ جو راز اس نے دل میں چھپایا ہوا تھا وہ راز اس کی ماں نگاہوں سے نہیں ماں کی نگاہوں سے نہیں چھپا رہا تھا وہ جان گئی تھی اسلان آروشا سے محبت کرنے لگا تھا اس لئے انہوں نے اس شخص کی بات مان لی اور آج انہوں نے مسکناتے ہوئے اسلان کی خوشیوں کی دائمی ہونے کی دعا کی تھی اکیلے اکیلے کیا کر رہی ہو تم یہاں حشم اس کے پاس والی چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہوئے خوشدیلی سے پوچھ رہا تھا اسلان تھے میرے ساتھ ان کی کوئی ضروری کال آگئی اس لئے ابھی اکیلی ہوئی ہوں آروشا نے مسکنا کر اسے دیکھتے ہوئے کاندو پر ڈالی ہوئی شال درستگی موسم اتنا سرد نہیں تھا مگر یہاں کھلے لون میں اسے سردی لگ رہی تھی حشم بہت محبت سے اپنی پیاری سی گڑیا بہن کو دیکھ رہا تھا کیا دیکھ رہے ہو ہاشیو وہ اسے لگتار مسکناتے ہوئے دیکھے جا رہا تھا تو وہ پوچھیں بینا نہیں رہ سکی ہی میں بہت موٹی لگتی ہوں ملگل ٹیڑی جیسی وہ فوراں مو بسور کر اس سے پوچھتے لگی حشم نے اس کے گال چھوڑ کر ہستے ہوئے اس کے سر پر چپ لگائی موٹی موٹی نہیں ہے تو اتنی حسات سمت ہو بہت پیاری لگ رہی ہے میری گڑیا پیار سے اس کے گال کو چھو کر وہ چیر سے ٹیک لگا کر نیم درست ہو گیا تھک گئے ہو حشم آروشا کو اپنی فکر چھوڑ کر اب اس کی فکر ہو گئی وہ آنکھیں مندے گردن لڑکا کر پڑا تھا ہاتھ بڑھا کر اس کے گھنے ڈاک باؤن بالوں کو پیار سے سمارا نہیں بس اپنی موٹی چپلی کو یاد کر رہا ہوں آج وہ جلدی سو گئی آروشا جس ہاتھ سے اس کے سر کو سہلا رہی تھی اسی ہاتھ سے اس کے سر پر چپ لگاتے ہوئے بہت بولتے ہو تم لو اب میں بہت بولنے لگا وہ مو بنا کر سیدھا بیٹھ گیا اور پھر بیٹھی آروشا کا ہاتھ تھام کر بولا آشو تیرا دل نہیں کہتا اب نہیں کہتا کیا نہیں کہتا اس نے حیرانی سے بھو میں اچھکائی آئی کہ اب تیری بھائی تیری بھائی کی رخصتی ہو جانی چاہیے وہ اسی انداز میں بولا کہ وہ آروشا کو ہسی آگئی ہاں اس مدھو مانے لے جاؤں اس کے ساتھ ٹیرس پر آتے گزاروں رومانٹک ڈینر ارینج کروں اور صبح و شام تساؤں بھٹی آر یہاں گڑھ بڑھ ہو جائے گی وہ تو موٹی بھینس ہو جائے گی وہ سنجھدکی سے بولتے بولتے ہیں پریشان ہوا پھر سر جھڑک کر بولا چلو کھانے پینے والا پرگام کم بلکہ ابلے کھانے دوں گا یہ ٹھیک رہے گا وہ جس سنجھدکی سے بول رہا تھا آروشا کا ہنس اسکر بھرا حال ہو رہا تھا مجھے پہلے بھی تم پر شک تھا تم چھپ چھپ کر ہمیں دیکھا کرتے ہو ابھی وہ کچھ اور بھی جڑی چھوڑ دا کہ اسلان نے پیچھے سے اس کی گردن پکڑ کر اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھا دیا ہشم اجانہ کے صرف افتاد پر گھبرا کر آروشا کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا اسلان نے اسے دوسری شہر پر بٹھا دیا اور خدا آروشا کے پاس والی جگہ سنبھالی آروشا ہشم آپ کو وہی پرانی شکایت پر وہ مسکرائی اور اسلان نے پاؤں پر پاؤں رکھ کر کلائی میں پیننگ گھڑی دیکھی ایک منٹ پندرہ منٹ سے تم اپنی بہن سے راز کی باتیں کر رہے تھے میں نے کچھ کہا وہ آرام سے پاؤں پر پاؤں رکھے پاؤں کو ہلاتا وہ ہشم کا خون جلانے کے لیے تیار تھا آپ کے چوبیس گھنٹے میں سے یہ ناچیز ہمیشہ پندرہ منٹ ناچیز کی خدا تب بخشی جائے گی جب وہ یہاں سے کھس گئے گا بادشاہ اسلامت نے ہاتھ اٹھا کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا جی نہیں میں آپ کا وزیراعظم ہو آپ کو میرے مشوروں کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور بھی وہاں پھیل کر بیٹھ گیا تو چوبیٹی آروشا ہسپڑی اسلام نے دانت پر دانت جمع کر اپنے وزیراعظم کو بھورا اور بتا آشو کیا حال ہے میاں صاحب ٹھیک ٹھیک ہے سو سال والے تجھے تنگ تو نہیں کرتے وہ ایسے بولا جیسے پہلی بار اسے سو سال آیا ہو اسلام نے اس کو بصورت نیکو دیکھا اسے اپنی بہن اپنی محبت کی کہانی میں وہ اچھا خاصا ملن لگ رہا تھا دونوں بھائی بہن کو ایک دوسرے سے باتیں کرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا اور یہی وہ حشم کو اپنا سب سے بڑا رکیب سمجھتا تھا اسلام نے بھویں سکیڑ کر اور ہونٹو کو ٹیڑا کرتے ہوئے تیکھی نگاہ لگا تار بولتے حشم پر رکھتے چیئر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا ہیرو صاحب اپنا ہاتھا آروشہ تمہیں سردی لگ جائے گی اور پھر وہی ہوا جیسا حشم نے سوچا تھا اور جھکا اور وہ ہستی بولتی آروشہ کو چیئر سے گڑیا کی طرح اپنے بازوں میں سمجھتا اور ایک زبردست گھوری سالے کو دے کر آروشہ کے لاکھ ارے ارے کی پرواہ کیے بغر وہ اسے اٹھا کر لے گیا اسلام میر صاحب آپ کی بہادری کو لاکھو سلام پیچھے وہ ہستا ہوا سوچتا آرام سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا دونوں ٹانگیں اٹھا کر ابھی ٹیبل پر رکھنے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ ٹیبل پر رکھے آروشہ کے موبائل پر پڑی واو اس کے ہونٹ خوشی سے گول ہوئے بہنوئی صاحب کو ستانے کا ایک اور موقع ہاشم نے جھٹ سے موبائل اٹھایا ابھی اٹھایا ہی تھا کہ موبائل پر ایک دم سے رنگ ہوئی آشو کو کون کال کر سکتا ہے وہ بھی اس وقت اسے تاجب ہوا ان دونوں کا اسلام کی فیملی کے علاوہ کسی بھی دوسرے سے کوئی رافتہ نہیں تھا آروشہ کا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا اس کا نمبر بس اس کے پاس یا اسلام کے پاس ہی تھا یا صرف اسلام کی فیملی کے پاس ہی سوچتے ہوئے اس نے نمبر دیکھا نمبر انجان تھا ہیلو جستجو ایسی تھی کہ اس نے کال پک کرتے ہوئے سپیکر ٹچ کیا اور پھر ادھر سے جو آواز اس نے سنی تھی اس نے ہشم کو ساتھ کر دیا آس پاس دھاما کسے ہونے لگے تھے ادھر سے جو گھٹیا باتیں کی جا رہی تھی ہشم کے جبڑے تنے اور آنکھیں سرخ ہونے لگی کچھ ہی منٹ میں کال ختم ہو گئی مگر اس کی باتیں ہشم کے کان میں اب بھی گونج رہی تھی اس کا خون کھول رہا تھا اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھی آروشہ نے اتنی بڑی بات اس سے چھپائی وہ اس لیے کچھ دنوں سے پریشان تھی اسی کے ڈر سے اس نے اسلان کو گھر پہ روکا ہوا تھا وہ کیوں سب چھپا کر اسے ہی نہیں اسلان کو بھی دھوکے میں رکھے ہوئی تھی وہ موبائل لے کر مڑا تھا اس کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ ست دکھ اور افسوس بھی اتر آیا شکوہ بھری نگاؤں سے بچسی بنی آروشہ کو دیکھا اور آروشہ کا تو جیسے سکتا سا ہو گیا روم میں جاتے ہی اس سے اپنے خلطی کا احساس ہو گیا تاکہ وہ موبائل چھوڑ آئی ہیں اور ہشم آئی ہیں اسلان اسے چھوڑ کر باشم گیا تو وہ تیزی سے ادھر آئی اور پھر بھی اپنے خلطی کی سزا دیکھ لی ہشم سب جان چکا تھا ہشم سب جان چکا تھا